بسم اللہ الرحمن الرحیم پیروی کامیاب ہو گئی کہ راجہ سنگھ کو بیہینڈ دا بارج بھیجنے کے لئے جب ہی بول جاتا ہے کہ ہم تیل کو جیل کو بھیجے تک چھوڑیں گے نہیں بلکہ اللہ کا خضل و کرم ہے ہم لاک لاک شکر عطا کرتے ہیں ہمارے پیرویاں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہماری نیت صاف ہے انشاءاللہ آگے بھی ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے ہندوستان کے میرے دوستوں بزرگوں بھائیو ہندوستان کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں میرے بھائی آپ حالی میں دیکھیں گے سیف آباد پولیس ٹیشن پہ ایک برخے والی بچی کو جو سو ایک معاملی سائے سائی جو سو مار کے ہاتھ کی ہٹی توڑ دیتا ہے میں کمیشنر صاحب سے اپیر کرتا ہوں کہ اس کو فوراں سرویس کرنا چاہیے اس کو سسپنڈ نہیں کرنا چاہیے وارڈ گرانڈز اتنا قرائلٹی ہوئی اتنا جو سو دسکرمیشن ہو رہا ہوں کیوں وہ تو مسلمان عورت برخے میں جا رہی تھی اس کا کیا جرم تھا جو اس کا ہاتھ توڑ دیا گیا میں کمیشنر صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ ایسے آدمی ایسے آفیسر کو پولیس فورس میں نینے رہنا چاہیے رسز زہینیت کے لوگوں پولیس فورس میں گھس چکے ہیں سن پریوار کے لوگوں پولیس فورس میں گھس چکے ہیں میں کمیشنر پولیس ریکٹر جنرل پولیس اپیل کرتا ہوں کہ ایسے آفیسر کو سسپنڈ کرنا نہیں بلکہ ریموو فرم سرویس کرنا چاہیے اب حالت اتنے ہی ویزہ خراب ہو چکی ہے ہندوستان میں بی جے بی کی آر ایس ایس اور سنگ پریوار کی حکومت میں احمد آباد میں جنسے کیپٹل پنشمنٹ دیا گیا ریرسٹ آف ریر کیس ریرسٹ آف ریر کیس نہیں ہے یہ جہاں پر کیپٹل پنشمنٹ سنایا گیا کیوں بتو وہ مسلمان ہیں کیوں بتو وہ مسلمان ہیں بھائی انساظ نہیں ملتا بی جے بی کی حکومت میں بابری مسجد میں کوئی انساظ نہیں ملا بابری مسجد میں انساظ نہیں ملا تین سیونٹی آٹیکل میں ویسا ہوا ٹربل تلاق میں ویسا ہوا اب پھر یہاں پر کیپٹل پنشمنٹ دے جائے گا 38 لوگوں ہم ہوں سرکارہ انشاءاللہ اپیل میں جائیں گے ان کی طرف سے ہم اپیل میں جائیں گے سپریم خورٹ میں جائیں گے اور ان کو جھے انساظ دلائیں گے ان کو انصاف دلیں گے ایسے کتنے نے کیسے سے کہاں پر کپٹل پنشمنٹ دیا گا ہندوستان میں بتائیے میرے کاف اور اتنا ہجاب کا اتنا فیضہ خراب ہوتی آئیے اندھرہ میں جائے سو لائلہ کالیج میں بچیوں کو برخواہ پینکے آنے نہیں جائے وہ آگ لگتے لگتے تلنگانہ میں بھی آنے والی ہے دوستو بزرگو بھائی اور بہنو کھڑے ہو جائیے اتحاف پہ آئیے ایک پلیٹ فرم پہ آئیے تاکہ آنے والے حالات کو مخابلہ کرنے کے لیے سو مل کر تیار ہونا چاہیے کیونکہ بہت خراب ہونے جا رہے ہیں ہندو راشت کے طرح بڑھا ہے ہندوستان ہندو راشت کے طرح بڑھا ہے جہاں پر مسلمان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن منا دیا جائے گا اگر آپ لوگ نہیں اٹھیں گے تو بہت لیٹ ہو جائیں گے آنے والے نسلوں کو نشل کرسی ہونے والی ہے جنو سیڈ ہونے والا ہے خدا پیس